اسلام علیکم مسلم سائیکولوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے الکندی الکندی کا پورا نام ابو یوسف ابن اسحاق الکندی تھا کندی پہلا عرب مفقر فلسفی تھا جس نے فلسفہ یونان اور دوسرے سائنسی علوم پر کتابیں لکھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی تصنیف کی تعداد دو سو پچاس سے زیادہ تھی اسے فلسفہ الارب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپ ایک ریاضی دان فلاسفر ماہر نجوم اور ماہر طب تھے آپ نے روح اکل اور طبیعت کے بارے میں اپنے فلسفیانہ نظریات پیش کیے الکندی کے نظریات یعقوب الکندی کے فلسفیانہ نظریات کی بدولت روح اور جسم کے بارے میں فرسودہ اور جاہلانہ خیالات کی جگہ نئے انداز فکر پیدا ہوا انہوں نے کائنات میں مجود اشیاء کی تشریح منطقی انداز یعنی لوجیکل وے میں علت و معلوم یعنی cause and effect کے حوالے سے کی آپ نے نظریہ روح بھی پیش کیا کندی کے نزدیک روح ایک سادہ غیر مرقب اور لا فانی جوہر ہے اس کے نزدیک روح جسم سے آزاد اور الگ ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق خارجی نویت کا ہے روح جسم کے اندر عارضی طور پر اس کی رہنمائی کے لئے موجود ہوتی ہے رہنمائی کے اس وظیفہ کو پورا کرتے ہوئے روح خواہشات شہوات اور غزب جیسے عزویاتی لوازم کے خلاف ہوتی ہے اور انسان میں اس کی افراد و تفرید کو روکتی ہے انسانی روح ہر وقت بیدار رہتی ہے نیند کی حالت میں بھی یہ بیداری کی قیفیت میں ہوتی ہے روح ماضی حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہے روح اقلی حیثیت میں خودمختار ہے مگر تفاولی لحاظ سے خودمختار نہیں ہے گوئے روح کے وظائف یعنی functions جسم کے پابند ہیں آپ نے نظریہ اقل بھی پیش کیا جسے theory of intellect بھی کہا جاتا ہے آپ نے نظریہ اقل بھی پیش کیا اور اسے اقل اول اور اقل ثانی دو اقسام میں بیان کیا اقل اول اقل اول فعال ہے اور انسانی ذہن میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے یہ دراصل معورائی انصر ہے جو موت کے وقت ہی الگ ہوتا ہے وجدان اور کشف کی کیفیات اسی کی مرہونی منت ہے اقل ثانی آپ نے اقل ثانی کی مزید تین درجے بیان کیے نمبر ایک اقل ہیولانی نمبر دو اقل مستفاد نمبر تین اقل بالفعل پہلا درجہ تمام انسانوں میں عمومی طور پر پایا جاتا ہے جیسے عمومی رجحان یا صلاحیتیں وغیرہ نمبر دو دوسرے درجے میں فرد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے نمبر تین اور قابلیت کا عملی مظاہرہ اقل ثانی کے تیسرے درجے کی بدولت حاصل ہوتا ہے ابن سینہ نے ایک بک لکھی جس کا انگلیش میں نام ہے On Sleep and Dreams He was first to realize therapeutic value of music developed cognitive method to combat depression شکریہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی